سبسکرائب کیجئے ای ہندی اردو شینل کو اور پریس کیجئے اس بیل آئیکن کو ہمارے ٹیک ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے ہلو دوستو ای ہندی اردو شینل میں آپ سے بھی کا سواگت ہے دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے ہا لاؤں آپ کے انڈرویڈ ڈیوائز میں آپ کے جو کانٹیکٹ رہتے ہیں دوستو اس کو پیسے ٹرانسفر کرتے ہیں ایک جی میل اکاؤنٹ سے دوسری جی میل اکاؤنٹ کو اس ویڈیو میں ہم یہی سیکھنے ہوا لے تو اس کے لیے دوستو سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے اگر آپ کے پاس گوگل کانٹیکٹس والا اپلیکیشن آپ کی ڈیوائز میں نہیں ہے تو سب سے پہلے پلیشٹور میں جائیے اس کو داؤں لوڈ اور انسٹال کیجئے نارمالی تو سبھی انڈرویڈ ڈیوزر کے پاس گوگل کانٹیکٹس والا اپلیکیشن انسٹال رہتا ہی ہے دوستو اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ اس پہ ایک مرتبہ ڈاؤں لوڈ اور انسٹال کیجئے کیونکہ آپ کا جو ورک ہے دوستو بہت ایسی ہو جائے گا ڈاؤں لوڈ اور انسٹال کرنے کے بعد گوگل کانٹیکٹس آپ اپنے ڈیوائز میں اوپن کیجئے اوپن کرنے کے بعد دوستو یہاں پہ آپ ڈیوائز میں تری لائنز دیکھ سکتے ہیں اس پہ کلک کیجئے اور یہاں سے سیٹنگز کو اوپن کیجئے سیٹنگز کو اوپن کرنے کے بعد دوستو نیچے اسکال کیجئے اور یہاں پہ آپ کو ایک option مین جاگا دوستو ایکسپورٹ کا تو جس ایکسپورٹ پہ کلک کیجئے ایکسپورٹ پہ کلک کرنے کے بعد یعنی کہ ایکسپورٹ کا مطلب یہ ہے دوستو آپ کے جو بھی کانٹیکٹس ہے آپ اپنے ڈیوائز میں جو کانٹیکٹس کی جو فائل ہے دوستو آپ کو سیف کرنا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کانٹیکٹس ڈاٹ وی سی ایف تو جس یہ والی فائل کو آپ کے ڈیوائز میں کہیں پر بھی آپ اس کو سیف کر سکتے ہیں سیف کرنے کے بعد دوستو ڈیگ آئیے ڈیگ آنے کے بعد آپ کو نیکسٹ میتھاڈ یہ فالو کرنا ہے آپ کی جو جی میل اکاؤنٹ ہے دوستو اس کو ریموف کیجئے ایک مرتبہ کیسے ریموف کرتے ہیں تو فون سیٹنگز میں جائیے فون سیٹنگز میں جانے کے بعد دوستو انیچ چل کیجئے اکاؤنٹ میں جائیے جانے کے بعد یہاں پہ آپ دیکھ سپس آپ کا گوگل اکاؤنٹ پہ جا ہی ہے جانے کے بعد یہاں سے آپ دیکھ سریں دوسروں جنپ اکاؤنٹ اکاؤنٹ پہ ایک مرتبہ اٹھر político کجئے آپ کا جو اکاؤنٹ ہے اپاؤنٹ ہونے کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے آپ کا دوسرا اکاؤنٹ ہے وہ اکاؤنٹ آپ کو یہاں سے ایڈ کرنا ہے آپ اپاؤنٹ کرنے کے بعد chilly اپکا اپسین مل جاگا آپ ایسگلی ایڈ کر سکتے ہیں آپ کا دوسرا gmail account add کرنے کے بعد دوستو پھر سے آپ کو google contacts open کرنا ہے open کرنے کے بعد settings میں آنا ہے settings میں آنے کے بعد یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو import just import پہ click کیجئے import پہ click کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کو ایک option مل جاگا دوستو vcf file اس کو check کیجئے اور just ok پہ click کیجئے click کرنے کے بعد دوستو جہاں پہ بھی آپ نے جو file save کیا تھا دوستو اس کو click کر کے جو آپ کی جو file ہے دوستو آپ اس کو import کر سکتے ہیں یعنی کہ آپ کی جو context ہے دوستو سارے دوسرے gmail account میں transfer ہو جائیں گے تو اس کے بعد جو دوسروں اس کو پھر سے آپ remove بھی کر سکتے ہیں یا پھر آپ یہ بھی کر سکتے ہیں آپ کی جو vcf جو file ہے دوستو context والی آپ دوسرے device میں بھی اس کو transfer کر کے وہاں سے بھی یہ method جو دوسروں follow کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس دو devices نہیں ہیں آپ ایک ہی device میں کرنا چاہے ہیں تو یہ method follow کر سکتے ہیں تو یہ دوستو easy اور simple method transfer آپ کے contacts کو transfer کرنے کے لئے ایک gmail account سے دوسرے gmail account میں تو بات دوسو زیادہ کچھ ہے نہیں اس ویڈیو بتانے کے لئے اگر آپ ہمارا یہ ویڈیو پسند آگیا ہو like کیجئے share کیجئے subscribe کیجئے ملتے ہیں make sure ویڈیو میں ہے time کی ویڈیو کے لیٹر جو بھی dots ہے آپ اپنے dots و کمنٹ سیکشن میں clear کر سکتے ہیں پسند آگیا ہے موسیقی